بھوچ پوری انڈرسٹری ٹیلویزن میں اپنی پیچان بنانے والی ایکٹریس عرشم دسائی آج گھر گھر میں جانی جاتی ہیں عرشم دسائی نے کئی ٹی وی سیریلز میں کام کر درشکوں کے دلوں میں اپنی شاپ چھوڑی ہے عرشم دسائی کئی بار خود کے سنگھرش پر بات کر چکی ہیں کئی باروں نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے پرشان جیلی اور اپنے رضا کچھ بنایا عرشم دسائی نے حالی میں اس بات خلاصہ کیا ہے بہر طلاق دپریشنل کاسٹنگ آؤس سے لے کر انہوں کی سنگ تک کا سامنا کر چکی ہیں پنگ پلہ گھر دیئے گئے ایک انٹرویو میں عرشم دسائی نے اپنے بچپن کو یاد کر بتایا کہ میرا بچپن اتنا آسان نہیں تھا انہوں نے کہا کہ گریب ہی ایسی تھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں دو وقتی روٹی بھی نہیں نصیب ہوئی فیسٹیول کے موقع پر پیسے نہیں ہوا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ بچپن میں ایک ایسی عورت تھی جو اس پر نظر رکھتی تھی بے اس کا ہاتھ میں آ جائے تو اسے اتھا کر لے جائے عرشم دسائی نے سولہ سال کی عمر میں اپنے کریور کی شروعات کی دنوں نے بتایا کہ کیمرہ کے سامنے کام کرنے کے لیے شروعاتی دنوں میں میں کافی پہ جھیلنا بڑا عشم نے کہا کہ ایک شخص ملا سولہ سال کی بچی کو بھیکانا اور اسے ایڈوانٹر لینا چاہتا تھا کاسٹنگ آوچ برائٹر سشمیل صاحب بولی کہ ہاں میں نے سیکسزم جھیلا ہے کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کاسٹنگ آوچ سے نہیں گز رہے ہیں آپ کو کام نہیں مل سکتا کاسٹنگ آوچ برشم نے بتایا کہ میں تب سولہ سال کی تھی اس کا نام سورج صاحب وہ اس سمیں کہاں ہے اسے نہیں پتا اس نے میرا فائدہ اٹھانے کیا سمبھف کوشش کی مجھے اوڈیشن کے بانے بلایا اور ڈینک میں کچھ ملا میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی ایکڈرس نے بتایا کہ لیکن جکس میں سے بچ گئی لیکن اس نے مجھے ملچ کرنے ہر پوزیبل کوشش کی تھی رشمی دسائی نے اپنے ٹولنگ پر بھی بے بگی کی بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے میرے سائز میک اپ کپڑوں بال ہائٹ کافی چیزوں کی برے سے کمی بٹ اور ہونا پڑا ہے یہ میرا شریف ہے یہ میری خود کی مرضی ہے اسے جو کرے انہیں ٹھیک لائے وہ اسے کریں گی اور یہ ان کا حق ہے پورا ایسا انہوں نے کہا مجھے مجھے مجھے